آپ نے مولوی مقلد گھمن کی یہ ویڈیو بھیجی سوال کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب نہیں لکھی تو ان کی کتاب کہاں سے آگئی ان کی فقہ کہاں سے آگئی ان کی فقہ کہاں سے آگئی سوال مولی جواب گاجر گھمن صاحب نے کیا سوال امام ابو حنیفہ کے متعلق ہو رہا ہے یہ کوفے سے جمب لگا کر مدینہ پہنچ گیا بھئی حدیث کے متعلق سوال نہیں ہوا قرآن کے متعلق سوال نہیں ہوا سوال ہوا امام ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے جب کوئی کتاب لکھی نہیں تو کتابیں ان کے نام سے منصوب کہاں سے آگئی اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے حدیث تو حدیث الحمدللہ نبی علیہ السلام نے لکھنے کا حکم دیا ہاں جی اور حدیث کے اندر یہ پوری وضاعت موجود ہے حدیث نبی علیہ السلام نے لکھنے کا حکم دیا اور جو حدیث لکھی گئی سبحان اللہ اس کی سند اور اس کا سلسلہ وہ پورے کا پورا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ایک تو حدیث لکھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور پھر حدیث کا سلسلہ سند وہ پیارے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو یہ پوری سند کا سلسلہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور اسی طرح امام ابحنیف رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا اس میں سند کہاں ہے سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا جہان کے گھڑنتو اور جوٹ لکھے گئے اور بچارے امام ابحنیف رحمت اللہ علیہ پر تھوب دیئے گئے حدیث ہم جہاں سے بھی پڑھیں حدیث کی جس کتاب سے بھی ہم پڑھیں تو حدیث کے اندر الحمدللہ ہمیں نبی علیہ السلام تک اس حدیث کا پورا ایک سلسلہ سند مل جاتا ہے یہ بغاری ہے آگے مسلم جائیں ابو داوود جائیں دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب آپ کھول لیں آپ کو سند کا ایک پورا سلسلہ نظر آئے گا کہ تصویح کے ایک دانے سے شروع تک آپ کو الحمدللہ وہ روایت کا سند کا سلسلہ نبی علیہ السلام تُو السلام کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دے گا اور رہ گئے اسی کا حنفی آپ کو دوری پڑھیں ہدایہ پڑھیں عالمگیری پڑھیں اور اس طرح کی دیگر گھڑن تُو تاب کو پڑھ لیں کہیں بھی سلسلہ سند نام کی چیز نہیں ہے یہ بعد میں دیکھیں گے نا کہ آیا وہ سند ثابت بھی ہے کے نہیں ہے سند میں کوئی راوی ضعیف بھی ہے کے نہیں ہے سند گھڑن تُو ہے کے نہیں ہے نا وہ تو باپ کی بات ہے سیرے سے سلسلہ سند ہے ہی نہیں تو جب سلسلہ سند نہ ہوا پھر تو جو جس پہ مرضی آئے جھوٹ بولتا جائے اور ان ظالموں اور ان مکلدوں نے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر جتنے مرضی آئے جھوٹ بول دئیے کل قیامت کے دن قرآن مجید ہمیں یہ منظر دکھاتا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِي نَتُبِعُوا مِنَ الَّذِي نَتَّبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابَ امام ابو حنیفہ اپنا دامن جھاڑ رہے ہوں گے پرے پرے ہو جاؤ مکلدوں امام مالک ابن انس امام جعفر صادق رحمت اللہ علیم اپنا پلو اپنی چادر اپنا کپڑا جھاڑ رہے ہوں گے او جی پرے 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 ہو جاؤ استبررہ الَّذِي نَتُبِعُوا مِنَ الَّذِي نَتَّبَعُوا یہ اعلانیں براد کریں گے اعلانیں بیزاری کر دیں گے تو اس لیے یہ سارا کچھ امام پہ جھوٹ بولا گیا بات امام وہ حنیفہ کی ہے وہاں سے اڑ کے یہ جناب نبی علیہ السلام پر اور حدیث پر اعتراض کرنے پہنچ گیا خود نبی علیہ السلام نے حدیث لکھنے کا حکم دیا ابو دعود کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہیں پیارے نبی نے ابن عمر سے کہا اُبْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لِکْ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے موں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو پیارے اور اسی طرح دیگر حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اُبْتُبْ لِيَبِي شَا یا اُبْتُبُوْ لِيَبِي شَا ابو شا کو لکھ کر دو تو حدیث تو پیارے نبی نے خود لکھنے کا حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے حدیث بھی لکھی قرآن بھی لکھا اور پوری سند کے ساتھ وہ ہمارے پاس آیا جیسا کہ آپ کو میں نے یہ سندیں جو ہے وہ پڑھ کر سنائی ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے یہ سندیں پڑھ کر سنائی ہیں یہ پوری سلسلہ سند موجود ہے اور الحمدللہ سپریم کلاس سلسلہ سند ہے انس سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نے جوتوں میں نماز پڑھی جوتے پہن کر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے انس نے کہا جی ہاں تو یہاں آپ قدوری دیکھ لیں وہاں یہ ظالم لوگ لکھ دیتے ہیں اندہ بھی حنیفہ کال ابو حنیفہ ابو حنیفہ نے یہ کہا ابو حنیفہ کے ہاں اس طرح تھا اوہ بھئی کہاں ہے سلسلہ سند قدوری اور عالمگیری اور ہدایہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیچ میں ایسا نہیں ہے تو یہ سارا کچھ امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات کے اوپر جوٹ کا گڑنتوں کا ایک بہت بڑا پلندہ ہے جو ان لوگوں نے ڈال دیا اب ثبوت تو ہے تا نہیں چوری تو پکڑی گئی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے نہ کتاب لکھی نہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھنے کا کہا چوری پکڑی گئی اب چور مچائے شور اوہ کیا ہے بیگی بلی کھمبہ نوچے شاید اس قسم کا کوئی جملہ ہے بیگی بلی کھمبہ نوچے یہی حال ان کا ہے بھئی جواب دو کہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف کو حکم دیا تھا کہ ہاں لکھو دو میں سے دونوں باتوں کا جواب چاہیے لیکن یہاں بیگی بلی کھمبا نوچے بجائے اس کے کہ دلیل سے بات کی جاتی فٹ سے نبی علیہ السلام کی حدیث پر آ لگے جناب فائرنگ مارنے تو امام ابو عنیفہ نے نہ کوئی کتاب لکھی نہ امام ابو عنیفہ نے کوئی لکھنے کا حکم دیا بلکہ تاریخ بغداد کے مطابق تو امام ابو عنیفہ نے قاضی ابو یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ مت لکھو میں جو کہتا ہوں تو لکھتا رہتا ہے تو امام صاحب نے تو لکھنے سے منع کیا اب اگر کوئی کتاب امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کی جائے گی وہ بلکدوری کی روایات ہوں یا کہیں اور کی ضروری ہے کہ بیچ میں سند ہو اور جب یہ سند لائیں گے تو الحمدللہ البانی آئے تھے الحمدللہ زبیر آئے تھے اب بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں اور آئندہ بھی البانی اور زبیر رحمت اللہ علیہ ماہ جیسے لوگ پیارے نبی کی اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے پہلے تو یہ سند لائیں نا چپ چاپ کر کے پھر اس کے بعد ہم الحمدللہ البانی کی آنکھ اور البانی کا کلم لے کر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سند کا حال کیا ہے لیکن یہاں تو یہاں تو سرے سے سند ہے ہی نہیں بات اتنا کہہ کے ٹرخا دیتی ہے فقہ اندابی حنیفہ کالابو حنیفہ پوری قدوری پر ڈالی مجھے نہیں یاد کہ عبدالرمان سانی صاحب سے پڑی یا مفتی عبدالرمان آبے صاحب سے پڑی پتہ نہیں کس سے پڑی پوری قدوری کے اندر اندابی حنیفہ کالابو حنیفہ اوہ میاں سند کتا رہے وہ تو نہیں ہے جناب سند ابھی بعد میں پیدا ہوگی تو امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ نے کوئی کتاب لکھنے کا حکم نہیں دیا تن star امام ابو حنیفہ ہی موجود